میں آنڈی طوفان نے زبردست تباہی مچا دی ہے جدے کے الگ لگ حصوں میں آنڈی کی چلتے بڑے بڑے پیڑ اکھڑ گئے طوفان کی جپیت نارے سے دسٹرک میں پانچ لوگوں کی موت کی بھی خبر دیشاہ مکہ منتری ممتہ مینرجی جلپائی گوڑی کی احالات کا جائزہ لینے اور پربھاوتوں سے ملنے پہنچی انہوں نے اس دوران ان علاقوں کا بھی دورہ کیا جہاں طوفانی ہواوں نے تانڈب مچایا خبر ہے کہ اس طوفان کے وجہ سے سو سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں پردان منتری نارند مہدی نے بھی جلپائی گوڑی کے لوگوں کے پرتی اپنی سموید ناجتائی ہے تو آپ کو بتا دیں سی ایم ممتہ مینرجی بھی جلپائی گوڑی پہنچی انہوں نے وہاں کا دورہ کیا جو پربھاوت لاکے ہیں وہاں پر وہ گئیں اور لوگوں کا حال جانا پانچ لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ سو کے قریب لوگ خائل بتایا جارہے ہیں تو اس طوفان نے زبردست تباہی مچائی ہے تیز آوہ اور بھیشن بارش ہوئی ہے ایک دیزاستر ہوا ایک ایسا سٹروم آیا تھا کہ دو تین منٹ میں بہت سارے گھر ڈیمیج ہو گیا بہت سارے آدمی کو پورا گھر تور گیا اور پانچ آدمی مر گیا اور دو آبھی سیریاز بھی ہے تو جو ایڈمنیسٹریشن کو جو کرنا ہے ایڈمنیسٹریشن جنرل کر رہا ہے وہ کرے گا بھی اس کا کام ایم سی سی پورڈ ہے اسی کے لیے ہم ڈیٹیلز نہیں بتا رہے ہو لیکن گارنمنٹ پورا پوری اس کا پاس ہے اور جلپائی گوڑی کے توفان پربھاویت لوگوں کے پرتی سمویدنا جتات ہوئے تو معاویت لوگوں کی سائطہ کرنے کا بھی میں آگرہ کروں گا تمام جو بی جے پی کے کارے کرتا ہے ان سے جلپائی گوڑی میں تیز آنڈی اور بھیشن بارش نے بھاری تباہی مچائی ہے تین تصویروں کے ذریعہ اس ذرہ آپ کو جلپائی گوڑی کے پورے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں پہلی تصویر جو ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں آپ کو بونڈر نظر آ رہا ہوگا جس کی وجہ سے جلپائی گوڑی میں حالات بری طرح سے بگڑ گئے جبکہ دوسری تصویر توفان کے گزرنے کی بات کے ہے جس میں تباہی کے بیچ لوگ اپنوں کو کھوجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں تیسری تصویر مکہ منتری ممتہ بنر جی جلپائی گوڑی کا انہوں نے دورہ کیا اور جو پیڑت لوگ ہیں ان سے ملاقات وہاں انہوں نے کیا آپ کو بتا دیں کہ آج ترنبول کانگریس سانساد ابی شیخ بنر جی بھی جلپائی گوڑی کا دورہ کرنے والے ہیں تو تین تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے دو منٹ کے اندر اندر بھاری تواہی مچ گئی جلپائی گوڑی اور مینہ گوڑی اور جلپائی گوڑی میں بھیشن بارش اور تیز ہماؤں سے بگڑے حالاتوں کا چاہزہ لینے کے لیے آج گورنر سی بی آنند گوز دورہ کرنے والے ہیں اور پیڈیت پریوانوں کے ساتھ ہی پرحابت لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے راجعپال نے توفان سے نبٹنے کے لیے راجبھون میں ایک امرجنسی روم بھی بنوایا جس کا نوڑل ادھکاری راجعپال کے ایڈی سی میجر نکل کمار کو بنایا گیا ہے علاوہ اس کے گورنر کینڈری آبدہ پرابندن اور رحم انترالی سے بھی ہیلپ کی بات کرنے والے ہیں ان سے بھی مدد مانگے گی آشکہ ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئی ہے آشکہ جب توفان گزر جاتا ہے اس کے بعد آقلن ہوتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کتنے لوگوں کی جان گئی ہے ابھی کیا آپ ڈیٹ کیا جان کاری اور آج گورنر بھی جانے والے ہیں دیکھیں چار سے پانچ منٹ کا ہی یہ کہر تھا جہاں پر اتنی بربادی ہوئی ہے پنکش فلحال آقلن پوری طرح سے نہیں لگایا جا سکا ہے لیکن پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے دو بے عد گمبیر ہیں اور اس کے علاوہ بھی چوبیس ہیں جو ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اور چھوٹی موٹی چھوٹے کئی لوگوں کو قریب دو سو لوگوں کو آئی ہیں فلحال وہاں پر پرشاسن کی طرف سے کام چل رہا ہے مکہ منتری ممتہ بینر جی وہاں پہنچی لیکن ایم سی سی کے کارن انہوں نے کوئی گوشنا نہیں کی کہ کام کیا چل رہا ہے کیونکہ اس کے پہلے گارڈن ریچ کی گھٹا کے دوران میئر نے جو معاوضہ ہے اس کے اعلان کر دیا تھا جسے لے کر باشپا کے نشانے پر آ گئے تھے فلحال وہاں پر آج ابھیشیک بینر جی بھی جائیں گے ممتہ بینر جی بھی جائیں گی کل بی جے پی کی طرف سے تنج بھی کسا گیا تھا اسے لے کر کے پکٹ چلیے بہت بہت شکریہ اس اپڈیٹ اس جانکاری کے لئے آشکہ سنگھ آب کا اور ماننگ پرائیم میں اب پڑی خبر مہاراست سے آ رہے ہیں یہاں چار سے چھے سیٹوں پر فرینلی فائٹ نے مہاوکاس آگھاڑی کی ٹینشن کو بڑھا چکا ہے لوگ سبا چنا میں مہایوتی کو مات دینے کی پوشش میں چکی مہاوکاس آگھاڑی کی ایک جھٹا اب کمزور پڑتی دکھ رہی ہے اور جو انفورمیشن مل رہی ہے اس کے مطابق شفصیدہ اودف گھٹ اور ان سی پی کے شرط پوار گھٹ کی زد سے پریشان ہو کر مہاراست کانگریس چار سے چھے سیٹوں پر فرینلی فائٹ کے لیے اب تیار ہے یعنی مہاوکاس آگھاڑی میں مہاراست کی اگر اب بات کرے تو سب کچھ تھی نہیں چل رہا ہے اور اب کانگریس جو ہے ایک طرح سے چار سے چھے سیٹوں پر فرینلی فائٹ کے لیے تیار ہو گئی ہے کیونکہ ابھی تک شفصیدہ اودف گھٹ اور شرط پوار گھٹ کے بیچ کہیں نہ کہیں کھینستان چل رہی ہے جس کو لے کر اب کانگریس پریشان ہے اور فرینلی فائٹ کے لیے تیار ہے اور شفصیدہ کا اودف گھٹ اور انسی پی کا شرط پوار گھٹ کانگریس کے اس فیصلے کے خلاف ہے دراصل سانگلی بیونڈی اور ممبئی کی دو سیٹوں کے ساتھ کل چھے سیٹیں ایسی ہیں جہاں کانگریس اپنا امیدوار اتارنا چاہتی ہے لیکن اودف گھٹ اور شرط گھٹ اس کے خلاف ہیں اس کے بعد مہاراست کانگریس نے آف فرینلی فائٹ کا فیصلہ کر لیا حالانکہ مہاراست کانگریس کو ابھی آلہ کمان کے فیصلے کا انتظار ہے اور اب ایسے میں مہاوکاز آگھاڑی میں فرینلی فائٹ پر تناف بڑھ گیا ہے حالانکہ یہ پرستاو ابھی کانگریس آلہ کمان کے باس پینڈنگ ہے اور مہاراست کانگریس کے دکش نانا پٹھولے کا کہنا ہے کہ آلہ کمان جو فیصلہ لے گا وہی کیا جائے گا یعنی پوری نظریں جو ہیں اب آلہ کمان پٹی کی ہوئی ہیں کیا گربن چند رہی ہے بیوی ابھی بہت مارا ماری چاہے ہیں ہم نے دو تین جگہ ہے ان کی چھ سات جگہ ہے سنو ابھی بھو جائے گا کارے کرتا ہو کا ہنمیتا ہو کا ایک مقصد تو ہوتا ہے کہ ان کی جگہ چھوٹنا چاہی ہے اس کے کوشش کرنا یہاں تک ٹھیک ہے آخری کس کا ڈسینجن آلہ کمان لے گا آج آلہ کمان کے گروار میں یہ بات بھولی ہے سب نے اس بات کو آلہ کمان پر وشواز رکھنا چاہی ہے ہم نے اپنے طرف سے پوری بات آئی کمان کے پاس لکھی ہے آج کچھوں کچھ فیصلہ ہو کارے کرتا کر کے ہمیں وہ اس میں لے کی عمل بوجہ نہیں کرنا پڑے مارنگ پرائی میں بڑی خبار مہاراچ میں مہاک وکاس آگھاڈی سے جڑی ایک اور بڑی خبر مل رہے ہیں پرکاش آمبیت کر کے منچتر بہتر آگھاڈی نے مہاراچ کے لئے 11 کینڈیڈیٹس کے نام کی نسیلیلز کیاری کرنے اس کے بعد پرکاش آمبیت کر کے مہاک وکاس آگھاڈی میں شامل ہونے کی سمبھاونہ اب لگ بھگ شننے ہو گئی تو پرکاش آمبیت کر کے اس فیصلے پر نانا پھٹو نے نے کہا کہ جب انہیں شاتھ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا وہیں دوسری طرف پرکاش آمبیت کر نے مہاک وکاس آگھاڈی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ گڑبندن میں انہیں اور ان کی پارٹی کو عزت نہیں مل رہا اس پارٹی نے پوری تہاری کے ساتھ ونچی ٹاگھاڈی کے ساتھ آلائنس کرنے کی مہنسکتہ بنائی ہم نے پوری جگہ ڈیکلیر کیا دو تین جگہ ہماری ادھر والی ہے پاچھوے پیز میں ہو لیکن سیکنڈ پیز اور پہلے پیز کی سبھ ہم نے ڈیکلیرے ڈیکلیر کیا اب صرف ہماری اپولا کے سیٹ ہم نے اور دولیا کے سیٹ ہم نے رک کے رہے سنو نا ہماری بھومی کا کیا تھی یہ تو پورے سٹیٹ جانتا ہے دیکھ جانتا ہے راڑی میں نہ ہم کو حزت ملتی تھی اور نہ جو طاقت ہم کو ملنی چیئے جو سیٹے ملنی چیئے وہ سیٹے بھی وہاں پر ملنی نہیں گئی دوسری بات وہاں پر جو ہے ملکہ ہی جھڑڑا خطم نہیں ہوا ہے وہ آج بھی دکھائی دیتا ہے ہر پولتکینوں پر آٹیہ جو ہے وہ اپنی 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 عالب عالب بیس ملتی کر رہی ہے اور اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے کو بھی سیٹوں ساتھ پر لیتے ہوئے جو مارا تھا آنگولوں کے باتے ہیں سی جانگے باتین نے اگر لانکہ دیتی میں آنے سے اپنے آپ کو روتا ہے لیکن وہ کی جو طاقت ہے اس کو ساتھ پر لیتے ہوئے یہاں کی بدلاؤں کی راج دیتی ہمیں شروع کریں موسیقا